وَلَا تَمْشِ بِالْعَضِ مَرَحَا اور مَتُر تُجھا زمین میں مرحا اتراتے ہوئے یعنی اکڑ کرنا چلا اگر تجھے اللہ نے حسر دے دیا تو اتنا اکڑ نہ کوئی بڑا خاندان دے دیا اتنا اکڑ نہ اگر تجھے علم دے دیا تو اتنا اکڑ نہ اگر تجھے عقل دے دی تو اتنا اکڑ نہ اگر تجھے پروہدہ دے دیا تو اتنا اتران ہے اس کے اوپر یعنی جو بھی چیز تجھے اس زمین میں چلتے ہوئے اللہ عطا کر دے نا اس میں تیرا امجحان ہے یعنی کہ تُو بہت عقل والا پڑ گیا تو تُو جو مرضی کہتا پھرے تُو بہت علم والا پڑ گیا یا تیرا خاندان بہت ہونچا ہے یا تُو بڑے طاقت والا ہے بڑے عہدے والا ہے یعنی خرابی کا پائے گی کہ جب انسان کو کچھ مل گیا اور اس کے ملنے میں پھر اس کا وہ غلط استعمال کر وَلَا تَمْشِ فِالْأَرْضِ مَرَحَا اور مَتْتُجَرْ زمین میں اترابتے ہوئے اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ بِلَا شُبَا تُو ہرگز نہیں پاہن سکے گا زمین کو وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ تُولَ اور ہرگز نہیں تُو پہنس سکے گا پہاڑوں کی لبائی میں پہاڑوں کو لبائی میں یعنی تو اتنا لمبانی ہو گیا پہاڑوں سے اوپر نکل جائے تو آسمان کے کناروں سے زمین کے کناروں سے نکل جائے تو کچھ بھی نہیں ہے یعنی تیری اوقات ہے کیا ایک حکیر گارے سے برگودار گارے کی مٹی سے تُو تخلیق ہوا ہے حکیر پانی سے تُو پروان چڑھا ہے کیسے تُو رینگتے رینگتے چلنا تجھے آیا بولنا آیا تو اتنی زبان سے اور آج تُو سمیتا تُو رب بنا بیٹھا ہے تو اس لیے تُو جہاں تجھے نہیں زیب دیتا تُو آجز اور انکساری والا آجزی انکساری والا بندہ بن کے رہے تکبر فخر حسن مغز کی نہ نکال اس کو باہر وَلَا تَمْشِفِ الْأَرْضِ مَرَخَ اور مَتْ تُو چَلْ زمین میں اترابتے ہوئے اِنَّا کَلْنَسْ تَقْلِقَ الْأَرْضَ کہ بِلَا شُبَا تُو ہرگز نہیں پاٹ سکے گا زمین کو وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ تُولَ اور ہرگز نہیں تُو پہنچ سکے گا پہاڑوں کو لبائی میں یعنی اس کی لبائی تک نہیں پہنچ سکتا زمین کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا زمین کی پھلائی تک نہیں پہنچ سکتا آسمان کی اُچائی تک نہیں پہنچ سکتا تو تُو اپنی اصلاح کر رہے کچھ بھی نہیں کر لے گا حسد کر کے تکبر کر کے احدا لے کے کتے کی موت مرے گا اگر تُو غلط معاملے کرے گا سوال کیا جائے گا تُجھے ان ساری چیزوں کا یہ وقت بھی گزر جائے گا کُلُّ دَالِكَ قَانَ عَنُو کُلُّ دَالِكَ قَانَ صَيِّ اُحْرُ کہ یہ تمام چیزیں ہیں یہ مذکورہ تمام کام ان کے برائی اندہ ربی کا آپ کے رب کے نزدیک مکروحہ ناپسندی دا یعنی یہ سارے کام تکبر کرنا جہالت کرنا مابت و علمِ کمی کرنا جدیم کے مال کے قریب جانا بچوں کو قتل کرنا یہ ساری چیزیں جو اصلاحِ معاشرہ کے لئے ذکر ہو رہی ہیں دونوں رکعوں میں ان کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ اللہ کے ہاں ساری چیزیں برائی ہیں مکروح ہیں یہ چیزیں ناپسندیدہ چیزیں ہیں اللہ کو بساند نہیں ہے یہ ساری چیزیں ذَالِكَ مِمَّا أَوْحَا یہ اس لیے کہ جو وحی کی ہے علیکہ آپ کی طرف ربوکا آپ کے ربنے میرے الحکماتی حکمت سے وَلَا تَدْعَلْمَا اللَّهِ لَا حَنْ آخَرَ اَرْنَا تُوْ تَحْرَا اللَّهِ سَاتھ کوئی معبود آخرا دوسرا فَدُلْقَا پس تو ڈال دیا جائے گا فی جہنم جہنم ملوم مدحورا ملامت زداد دکارا ہوا یعنی جو وحی کی جا رہی ہے اس میں حکمت ہے یعنی اللہ نے جتنا دین ناظر کیا جتنے احکام بیان کیے ہیں جتنی پابندیاں لگائی ہیں جتنے رشتے گنوائے ہیں یہ سارے کے سارے دین پورے کا پورا حکمت ہے اس میں حکمت ہے اس میں دانائی ہے اس میں فائدہ ہے اس میں بلائی ہے اللہ پاک ہے اس بات سے کہ کوئی بھی حکم اللہ کوئی بے فائدہ بیج دے کوئی فضول حکم بیج دے کسی مقصد کے لیے اللہ نے رہنمائی کی ہے میں نے کہا سبحان کو میں یاد کرواتا رہوں گا کہ اللہ نے اپنی صفتے سبحان اس سپارے کے شروع میں سورت کے شروع میں کیوں ذکر کی ہے یہ اس معنی کے لیے کہ جو کچھ بھی بیان ہو رہا ہے صاحب کا امتوں کے لیے بیان ہو رہا ہے تورات میں بیان ہو رہا ہے انجیل میں بیان ہو رہا ہے آپ کے لیے بیان ہو رہا ہے تو اس کے بیان میں اللہ پاک ہے کہ ایک بھی جگہ کسی کے غلط رہنمائی کرے ایک بھی جگہ کسی کے اوپر ظلم کرے عدل نہ کرے انصاف نہ کرے صحیح رہنمائی نہ کرے تو اللہ جو وحی کے ذریعے ہماری رہنمائی کر رہے ہیں اور پچھلے لوگوں کی کیے بلکل ٹھیک کیے